لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہے کیوں دل میں بوجھ ہے عداوتیں ہیں آپ یقین کریں دل ہو جائے نہ صاف نین سکون کی آتی دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے چلو ایک بات بتاؤ مجھے ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا جلدی جلدی بتاؤ اتنی دیر نہ کرو کس کی مرضی ہوتی ہے تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لئے پسند کی ہے ہم کیوں نہیں پسند کرتے ہیں جو دادا نانا چچا مامو اللہ نے میرے لئے پسند کی یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا تو ان سے آواز آ رہے تو ان سے تانگ ہے وجہ جو اللہ نے تیرے لئے پسند کی ہے اسے پسند کر حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے وہ بات بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کے اتنے بڑا دعویٰ کر دی ہے پاپ آس پڑے فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی اب میری مرضی کوئی نہیں سانوں قید سجن دا گین آئیں اوہ جینجے رکھے ایسا ہونج رہنا ہے ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی اپنا ہے ہی کچھ نہیں ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا اخاجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ لے کے ایک مرید ایک دفعہ آکے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا فقیر فقیر ہوتے ہیں خاجہ صاحب آس پڑے فرمانے لگے پتر تو تو زیادہ ہی مراز ہو گیا ہے کہنے لگے نہیں حضور ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا ہمیں بھی سارا ہی پتا ہے ہمیں بھی سارا ہی پتا ہے نمٹ نہیں لے نا سویرے جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بچھے ہوں گے تو حضرت محبوبِ الٰہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری زید میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی زید میں بچھا دے گا تو پھر تو جو عام راہ گیر ہوں گے ان کے بھی پیرزخوی ہوں گے تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کا ہے فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو یہ مجھ سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے حضور پھر کیا کروں فرمائے اسے بچھانے دے وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا تو اٹھاتا جا ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کاری رہے ہوتے ہیں کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پہن دا ہارن دا ملہیرہ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے نفرت کو دور کر دے اداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے اشداؤ الالکفار اپنوں کے لیے کیا ہے کشکیدہ کے لیے کیا ہے رحمہ اوبیناوں میرے عزیز ترمیزی میں حدیث ہے اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو اور اگلے لفظ عدیث کے یہ ہیں حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے اپنے دلوں کو اداوتوں سے پاک کریں اور پانچویں بات اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیڑ دینا ہے میرا مضمون مکمل ہو گیا حضور کی ایک بہت بڑی سنت نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا وہ پتہ کیا ہے وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا دوسروں کے بارے میں سوچنا دوسروں کا خیال کرنا ہم نہ میں بھی آرہ تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے میں ہمیشہ دوسروں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں اللہ والوں کے اچھی بات ہے آپ کو فائدہ ہوگا میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے کوئی نتیجہ نہیں نکلے ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا جا تیرے گناہ بھی معاف کی یہ جو یہ جو زہو کہنا اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی میں نے کہا یار کیا دیکھو نا بچارہ گرمی کا موسم ہے پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا کیوں بھاگ رہا ہے میری مجبوری بھی ہے گاڑی کو تو چلنا ہے جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے اس پر بھی تنقید نہ کر تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی امرجنسی ہو گئی ہو اپنی سوچوں کو مصبت کریں آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں بڑا نرم محول ہے بڑا کچھ ہے لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی ان کا بھی احساس پوری طرح اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی اماری محفل کے جو زیادہ مشکل میں بیٹھے احساس اپنی طبیعت کہاں تاک احساس کرنا ہے لو عدیث پاک سنو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں نماز کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے دل تھا لمبی پڑھا ہوں بچہ رو پڑھا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اممہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر حضور اس امام مسجد سے سخت نراز ہو گئے تھے اس حیدیث میں موجود ہے جس کے مقتدیوں نے آکے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے ایک بجے میں فلمیں تو میری طرح کہ لوگو توڑا زوک ہی نہیں تو اسی سبحان اللہ ہی ریان دے تو اسی آتھی نہیں کھڑے کر دے اوہ بھائی تو انہی آیا ہے تو ٹور جانے ہیں اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گناہ کے یہ تے بچارے مغرب دے بیٹھے ہیں ان کا زوک تو اپنا زوک بھی بیان کرنا آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں تے نالے توں تے گل کر کے آیا ہے میں انہیں ظاہر لینے ہیں یہ تے مفتہ انہیں سارے بچارے ہیں اس لیے ہو سکتے ہیں ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ میرا دین ہے کوئی پارائنا نہیں اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت ہم نہ احساس نہیں کرتے خدا رہا احساس کرو ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے باہر تجھے ٹینشنیں ہیں کاروبار کی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا حوصلہ دیا ہے نا تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر گھر تیرے اببہ جی انتظار کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ ان کا دکھ سون حوصلہ بڑا کر پھر گھر کے اندر تیری امہ بیٹھی ہے اس نے تیرے سے بات کرنی ہے کئی باتیں سنانی ہیں تیرا بیٹا ہے وہ دھوڑ کے آیا اببہ اببہ کہتے ہیں تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے ہیں حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے ہیں سیدہ شیح صدیقہ فرماتے ہیں جب تک گھر میں رہتے ہیں گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے ہیں اور حضور تو نوازوں کو ٹائم دیتے ہیں نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے ہیں کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا حساس نکال بیٹھیں دوسروں کے بارے میں تھوڑا حساس آپ تھوڑے دن پہلے نا کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگئے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالی مل جائے مدرسے میں سے آپ کے اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا ہے اس کو بھی دے دیں وہ پریشان ہو گیا جمعہ تسی نہیں سارے ہو گئے اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے ہم تو ہم تو صاحب ہوتے ہیں اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ تو کہنے لگے نہیں یہ ہوتے ٹھیک ہے تسی کوئی دس چڑھو اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا آپ کے تنخواہ کتنی لگائیں کہ درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نہ اتنا میرا بھی لگا تو حضور گزارہ نہ ہوا فرمایہ میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا جہاں سب کا گزارہ ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارہ نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے عصوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا یہ پتہ ہے حضور جو گاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور حقاز کی منڈیوں میں جاتے تھے یہ احساس تھا یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا احساس تھا حضور چاہتے تھے رب کا کو بندہ دوزخ میں نہ جائے اللہ کے محبوب رات کو روتے دن کو تبلیغ کرتے گلی گلی جاتے لوگوں کو سمجھاتے کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا دس بار بھی اسے پوچھتا تو بتاتے کیوں احساس ہے بات ختم کرنے لگا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتا مجھے پھر بھی چل جاتا ہے کہتے میں نے جلدی سیرز کی حضور میں اور آپ سے نراز تو فرمائے بتاؤں پھر حضور بتائیے فرمائے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمائے جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت عبراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سنگی یا رسول اللہ آپ لفظوں سے لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا ہے یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لئے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی دی بھی وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہو کھانا بڑا اچھا ہے تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے تو کہنے لگے آپ کی وجہ ضرور ہے میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے اس نے کہا چودہ پندرہ سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے میں غریب کی بیٹی ہوں آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا سید عائشہ کہتی ہے پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے کبھی آیا تو تو ہنڈیا پھینک دیتا آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا جہاں امہ کھڑی ہے بیوی کھڑی ہے بہنیں کھڑی ہیں کھڑا ہونا دس منٹ اس حاسی نہیں صرف اپنا ہی پتا ہے سید عائشہ صدیق یہ حضور کا عصوہ حسنہ ہے یہ طریقے اپناو زندگی میں چار پانچ آٹھ چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو یہ وشت ہے حضور کے عصوہ نور میں سید عائشہ کہنے لگی کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں جناب عائشہ کہتی ہے بس دل مچل گیا کیفیت اور کی اور ہو گئی میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے ارز کی میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ صحت مند توانہ خوب روح لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور ضعیف اور ناتوان لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اس کے اردگرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں انسان اپنے محول سے بھی سیکھتا ہے معاشرے سے بھی سیکھتا ہے اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشفرے مختلف قسم کی آرہ اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں کی محول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے وہ باشعور ہونے لگتا ہے پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے بعض وقت کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوچھتا نہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر اٹھ کی گا بعض وقت کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شورت حاصل کی جائیں وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی ہمارے لوگ بھی پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے آئے اچھی نیجتوں کے ساتھ آئے ہوں گے کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا محول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگرییاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں وہ جس طرح کا محول تھا اسی طرح کے بن گئے روایتی ہو گئے کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی لوگوں کو دیکھتے ہیں اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں پھر میرے بھائیو ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تاریفوں کے پول بانتے ہیں محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیہ نظر آنی شروع ہو جاتی کورے ورک کتاب نہیں ہوندے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے سجنا پہلویں سوچ کے لائیں پھر یارانال حساب نہیں ہوندے سوچتے نہیں سمجھتے نہیں غور نہیں کرتے جذباتی فیصلے کرتے ہیں محول جذباتی ہے یہ آپ دیکھیں نا میں کسی جگہ پہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں ایک منٹ کے لئے کہیں کیمرہ بانج نہیں ہوتا آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے چونکہ آپ کے چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے کیسے بیٹھیں گے نبی کی زندگی بہترین نمو ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں کامل مکمل نبی پاک علیہ السلام کا جو وجود اتر ہے نا ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دیکھیں میں کسی جوشت نہیں بول رہا میں بڑی ہوج سے بات کر رہا ہوں آپ سے بھی گدارش کرتا ہوں ہوج سے سننا یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبوض فرمایا ہے نہیں ہے کھلا دیئے وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے بعض لوگ نراز نہ ہونا مجھ سے بعض لوگ ہستے ہیں سونا نہیں ہستے ہستے ہیں پر سونا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وضع داری تھی ہستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہستے تھے اس میں کہہ کہا نہیں لگتا تھا آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھے یعنی سونا ہس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی وہ کیسا ہسنا تھا سعابہ فرماتے ہیں حضور ہستے مقدس دانتوں میں سراخ تھا زیرے لب مسکراتے اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سراخ تھا نا جب حضور ہستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہسنے کے اندر کئی دفعہ وضاداری قائم نہیں رہتا کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا حضور ہستے تو تبسم کرتے یعنی ہس ہس بھی رہے ہیں تو ہسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے اور میرے اعلیٰ عذروں تو کہتے ہیں بس وہ ہس پڑتے تھے پھر جو عمر بھار کے رو رہے ہوتے تھے نا وہ حضور کا ہسنا دے کے ہس پڑتے تھے گویا نا جہاں جہاں خضا ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی جہاں جہاں دوکھ ہوتے تھے سو کھا جاتے جہاں 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 بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ایک تو ان کا ہسنا بڑا باکمال تھا اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا باکمال تھا بڑا باکمال یعنی وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے بھی نا پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں سمندر نے کہا نہیں نہیں اب شور نہیں کرنا یوں لگتا تھا کہ تطلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا محبوب تو رو پڑے اور کبھی کریم روئے آنکھوں میں آنسو آئے ان کے رونے میں حسن اتنا تھا کمال اتنا تھا کہ جبریلِ امین آئے اور آکے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھونا محبوب سے پوچھونا روئے کیوں ہیں یہ رو پڑے ہیں کیوں روئے ہیں سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے ہیں تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب قیامت کی گرمی اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائک جلوہ فروز ہونا امت کی کمزوریاں سستیاں گفلتیں ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں غم امت نے نڈال کر دیا ہے حضرت جبریل بارگاہ عیزوی سے پیغام لائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور روئے جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا آپ کی توجہ ہے میری بات پر مالک کریم نے کیا فرمایا وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت ہی ہے روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کہ میرے محبوب سے فرما دے محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے محبوب آپ کو راضی کریں گے نہ روئیں آپ کو راضی کریں گے اور حضور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب تک میرا ایک قمتی بھی دوزخ میں میں کوئی نہیں راضی ہوتا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے حضور کا ہسنا بھی باکمال رو دینا بھی باکمال ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی باکمال اور کبھی حضور جلال کریں تو حضور جلال کریں تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا اتنا تو فرد نماز کا ثواب دیتا ہے یہ بھی ہر زاویے سے ہر نگاہ سے میں کیا آپ کو عرض کروں ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا بے قراری پائی جاتی ہے اور ذہنی انتشار ہے اور فکری الجھاؤ ہے اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں یہ ساری ختم ہو جائیں ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے آپ کہیں بھی اور جائیں گے یہ آج کل موٹیویشنل سپیکرز کا دور ہے ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل سپیکر کے پاس جاتا ہوں جائیں آپ بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے وہ تجربہ کر کے باز آتے اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برامد ہوتا ہے تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے وہ کیا آپ کچھ کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا کیوں اس لیے کہ جو تعلیم وحیہ الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناکس ہوتی انبیاء کی تعلیم وحیہ الہی کے ساتھ لہذا اگر کوئی آجمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا ورنہ تو ہارا آجمی آپ کو الجھا دے گا میرے بھائی نبی پاک کا اصوہ حسانہ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی بانجھ لی بہت عظیم سنت ہے امامہ بانجھنا بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑی رکھنا داڑی بہت عظیم سنت ہے بہت عظیم سنت ہے انبیاء کرام کی پسند ہے اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑی دیئی نہیں یہ مرد کا زیور ہے ہاں ہاں یہ مردانہ کام ہے داڑی مرد کا زیور اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے داڑی کا وزن کوئی نہیں ہوتا پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے بے شاکن سے بھی پوچھے یہ وجود کا حصہ ہے اس کا کوئی وزن کوئی پریشانی اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے بغیر داڑی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہوں اچھے لگ رہے ہوں خوبصورت لگ رہے ہوں اور داڑی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نہ تو جو تعریف کرے گا وہ تعریف ہی بڑی روحانی کی ذنگی ہے وجدانی یعنی آپ داڑی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چیرہ ہے آپ دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا تھاڑی امامہ سفید لباس اور پھر یہ کہ مسواہ کرنا بڑی عالی سنت ہے مٹھا کھانا بڑی عالی سنت ہے لیکن یہی چار پانچ سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ سمجھت فلان جی سنت شریعت میں عمل کرتا ہے کیا کرتا ہے کتنا داڑی پگڑی والا ہے وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے کون اس کا انکار کر رہا ہے لیکن نبی پاک کا تو اس وائے حسنہ ہے اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے ادھر دیکھو میرے اچھا پھر ایک اور بات بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے صرف میٹھا بولنا آپ نے نراز نہیں ہونا میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں وہ کام نکلوانے کے لئے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں اوہ سنو میرے بھائی صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے ہمیشہ صحیح بات کرنا دیانت دار رہنا تو سمجھتے ہیں چار پانچ چھے آٹھ چیزیں ہی سنت ہے وہ خدا کے بندے نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور غزور کی جس ادا سے سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے تعارف کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف جس چیز سے سب سے پہلے غزور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ سچ ملت کا جوان تو لوگوں کو اسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں جھوٹ بولنے کے لئے ڈنگیں مارتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں جھوٹ بولتے ہوں کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے لوگ کمزوری دکھاتے ہیں میں آپ سے ارز کروں آج پتہ میرے ملک کا حال کیا ہے آج اتنے درد میں ہیں لوگ اتنی تکلیف میں ہیں امیر لوگ تو پیٹرول پہ بیعث کرتے ہیں پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بیعث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں غریب پیٹرول پہ بیعث نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے کرایا داس روپے بڑھ گیا باس کا اس کو تو بس میں آنا جانا ہے پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں یہ تو امیروں کی باتیں تگڑے لوگوں کی باتیں یہ سارا عالم اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے نہ معیشت معاشرت کا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے یہاں اگر دیانتداری ہو جائے سچ بولنے والا بات کرنے والا سچ بولے ازان سن لیں جی پہلے دکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے چلیں بتائیں وابڑا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے آپ اپنی بھی ایک ادھ مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے بس یہی حال کیا گیا اللہ ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ ایک طبقے کے بارے میں بد دیانتی کو فروغ دیا گیا جھوٹ کو آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں افواہوں کا دور دور اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو دیانتداری کا مظاہرہ کرو اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو ساچی نہیں بولتا تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا کیسے بات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرکل بادشاہ کو بھی غزور نے پیغام دیا بڑا سیانہ آدمی تھا سمجھدار تھا معاملہ فہم تھا اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا کچھ چیزوں کے نا حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہونا مکہ کا سردار لوگ تجارت کے لئے آتے ہیں کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزاداد آدمی تو لے کے آؤ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں گئے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کو بلا کے نا لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا ابو سفیان کہتے ہیں اب اس نے سوال جواب شروع کیے نا تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو ہی نہ کرنی ہوتی وہ صرف ہمالے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی نہ میں نے رائے مخالف دی جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں غریب ہیں بات کیا ہے جنگیں ہوئی ہیں تو نہ تھی ایک طویل گفتگو ہے ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا کہ جوان زیادہ گوھر کریں گے سوال پوچھا ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا مازاللہ قیدو بولا ہے پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزہ داری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گئی کوئی نہیں یہ تو مخالف نہیں مانیں گے کافر مشرق نہیں مانیں بادشاہ کینے لگا سوچتے کیا ہو بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پر رکھی میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں میری ان سے مخالفت ہے میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے دادا کے کندوں پر بھی دیکھا ہے سیدہ ختیجہ کا دھولا بنے بھی دیکھا ہے میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر پر وہ کرین میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا اللہ آپ کو جزا دے سنیں جی کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ آپ خالی سنتے جائیں نا بھی سبحان اللہ کے ہیں پھر بھی گزارا اثر کرے نہ کرے سنتلے میری فریاد اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے سچ بولا ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق ساج کے کبھی کچھ نکلا کریں نا تھوڑی پبندی ہم بھی سچ کی کریں نا اچھا ہم بولتے ہیں سچ ہیں بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں اپنے بارے میں نہیں بولتے ہیں اس نے اتنا جھوٹ بولا اس نے اتنی کرپشن کی فلانے نے یہ کرے دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے اپنے بارے میں سچ بول اپنے بارے میں اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا 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 ہے نا ادھر ادھر کی تو بات کر بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو کہاں تھا اپنی بات بتا ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نہ اس نے چادرکندے پہ رکھی اور وہ جانے لگا تو میں نے کہا یار تُو نے اتنی باتیں پوچھی میں نے اتنے جواب دیئے کوئی نتیجہ بعد کا کوئی ریزلٹ بھی نکلتا ہے نا کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے کوئی نتیجہ بتا تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے بردباری سے بادشاہ ہس پڑا ہس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے کہا کیا نتیجہ نکلا تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپنا ہو آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو کچلے دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کوئی مجبوری ہوگی اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں چلے مان لیا دو منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نہ جھوٹ بول دے میں گھر نہیں پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے اتنی بڑی بیماری ہے یہ گھر توڑتی ہے گھر یہ قبیلیں توڑتی ہیں رشتوں کو کمزو کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو صاحب ستری دو ٹوک بات کرو اتنا بڑا رشتہ میاں بی بی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے بعض میں کہتے ہیں لڑکے والے لالج کرتے ہیں آپ نے پہلے لالج خود پیدا کیا کیوں کہانیاں سنائیں اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا وہ رشتہ ہی بد اعتمادی پر قائم ہے جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا اپنی زندگی میں ساچ لاؤ دولت لانے سے زیادہ ضروری ساچ لانا ہے گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں ساچ لے آؤ دیانتدار ہی لے آؤ گھر بھی بات جائے گا قبیلہ بھی بات جائے گا ذمہ داری سے کہتا ہوں ساچ بولو دیانتدار ہو جو ملک بھی بات جائے گا اس عمت کا بھلائی اس کام میں ہے یہ غزور کا عصوہ حسنہ ہے اور تیسری بات نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی نہیں دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ ہے دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر مفت کی نرازگی کوئی لینا دینا نہیں وہ جی فلانے بندے نے نہ دی اپنی بچی کی شادی کی یا بچے کی شادی کی رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں بھئی آپ کو کیوں پوچھتے آپ کیا ہیں ان کا گھر تھا آپ کو آپ بلاوجہ آپ نراز ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے کس شریعت میں لکھا ہے کہاں کانون ہے آپ سے پوچھا جائے وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے تو مفت میں ٹینشن لے گیا ہے وہ جو دو بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں تیری نہیں کر رہے مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ مفت میں بد گمانیاں وہ جی فلانا بندہ امیر ہو گیا کیسے ہو گیا یہ تیری ڈیوٹی ہے تیری ذمہ داری ہے میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے حسد کرنے والا بندے پر اتراز نہیں کرتا حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا مجھے ملنا چاہیے تھا آپ جب اتنے زیادہ دعوتیں پیدا کر لیتے ہیں آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے ہیں جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے لیکن ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے جس سے پوچھ لو وہ نراضی ہے ہر بندہ کسی نہ کسی سے نراض ہے شکوے کر رہا ہے وہ چھوڑ دے یار میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار ہے میں بد اقیدہ بد مذہب کی بات نہیں کر رہا وہ پھر دوراتا ہوں ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے مکمل ہے اسے پڑھو جس زاویے سے حسنہ بھی باکمال ہے رونا بھی بڑا قیمتی ہے جس زاویے سے پڑھو گے کمال ہی کمال اور پھر حضور کا عصوہ حسنہ پوری زندگی پہ لاغو کرو ایک تو سچ بولیں بددیانتی کبھی نہ کریں جھوٹ کبھی نہ بولیں اور اپنے دلوں سے سارے حسد بغض عداوتیں دل دریا سمندروں ڈونگیں کونتی ہے